ویلکم بیک ناظرین تلال صاحب آپ بریک سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا تلال صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا کہ ان کا گول پوسٹ روپس آپ ڈیفرنٹ ہے دو گروپس کا آپ آگے لائن پہ تلال صاحب جی بلکل لائن پہ سر یہ گول پوسٹ کا فرق ہے قیادت کا اختلاف ہے اب اختلاف کس بات پہ ہو سکتا ہے لیکس بھی فیر کہ اختلاف کس بات پہ ہو سکتا کرسی پر ہو سکتا ہے جو سب سے بڑی کرسی ہے دیکھیں دیکھیں نہیں یہ کرسی دیکھیں نا میری بات سنیں قیادت کا اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا مشرف کے پہ کیس چلانا ہے نہیں چلانا اس وقت تو کرسی کا معاملہ نہیں تھا جی ٹی روڈ سے جانا ہے موٹروے سے جانا ہے اس وقت کرسی کا معاملہ نہیں تھا اسی طرح بے شمار میں آپ کو ایسی جگہ بدا دیتا ہوں جبکہ پارٹی میں دو موقف ہو سکتے ہیں یہ تو میرا حق ہے نا کہ بھی وہ میں کیا موقف اکتیار کرتا اور میرا ساتھی کیا کرتا ہے سو پارٹی میں بہت زاری میں آپ کو ایک سے ڈیڑھ درجن بڑے واقعات گناہ دیتا ہوں جہاں ڈیفرنڈ موقف رہے ہیں مگر ہماری پارٹی اسی طرح انٹیکٹ رہی ہے اسی طرح کھڑی رہی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ساری چیزیں آج اس میں اختلاف وہ میرا خیالہ بڑی مگر اس کو اُبھارا بڑا جا رہا ہے یعنی یہاں پر اب سب کچھ جو ہے یہ ایک سازش کے طاعت آپ کے لیڈرشپ بیان دیتی ہے کل خواہ صاحب نے ہم نے اُبھارا کہ وہ بیان دیں کہ لیڈرشپ میں اختلاف ہے حیاء صادق صاحب ہوں گرانہ تنیز صاحب ہوں کوئی اور ہوں ان کو کون اُبھارتا ہے سر آپ کی اپنی لیڈرشپ ٹی بی پر آ کر گفتگی کرتی میں نے کاشف صاحب آپ کو پچھلے سات سال کے واقعات گنوائے ہیں دوزار چودہ سے مشرف سے اختلاف رائے رہا ہے اور اختلاف رائے ہوتا ہے مگر اس اختلاف رائے سے نہ پارٹی ٹوٹی ہے نہ پارٹی ٹوٹے گی نہ لیڈرشپ کے پیچھے سے کچھ آدمی اگر کسی کو اختلاف ہے تو دوسری لائن میں کھڑے ہوں گے وہ وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہوں گے اور فیصلہ ایک ہی ہم کریں گے وہ جی ٹی روڈ کا کریں یا موٹروے کا کریں روم صاحب اب تھوڑا سا تھوڑا سا اپنا گلوب نکالے فیوچر والا کو جانتا آپ ستاروں کا حال پڑتے ہیں روم صاحب اسے باہدہ میں بہت ستارے ستارے بہت پڑتے ہیں بیسے دلچسپ پڑھنے کیا تھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام تر اختلاف کے بعد جو پارٹی ایک رہے گی یہ بات پارٹی اگر یہ ٹوٹی تھی یہ تو پیپلز پارٹی ٹوٹی تھی دو ہزار دو میں پیٹریارٹ جب گروپ بنا دے بیس لوگ تھے مطلب ہے ان پہ آپ سو تنقید ہمارے اور بھی کرتے رہتے ہیں اس پہ نواز لیگ پہ پارٹی پہ لیکن یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیس سالوں میں پارٹی ٹوٹی نہیں ہے سلام دوزار دو میں نون ختم ہوگی تھی وہ یہ کہہ بیس انیس یا بیس لوگ اتنی تھے اچھا دو تین لوگ جن کو اختلافات تھے پارٹی چھوڑ گئے لیکن وہ کوئی نیا گروپ نہیں کھڑا کر سکے جیسے چود نیسار علی خان صاحب چھوڑ گئے جوید حاشمی صاحب درمیان میں چھوڑ گئے حالانکہ اگر آپ دیکھیں دس سال پیچھے جب نواز شریف صاحب وہاں پہ تھے اس میں جدہ میں تھے یا لندن میں تھے ایکزائیل میں تھے دونوں پیچھے تو بڑے لیڈر تھے تو وہ کی پارٹی نہیں کھڑی کر سکے تھے اپنا کلاؤٹ نہیں بنا سکے تھے میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے کا پیرلالک پارٹی بن سکتی پیپلز پارٹی میں بن گیا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ ٹھوٹ گئی تھی سو انہوں نے جتنی مشکلیں دیکھی ہیں مار دھار جیلیں کہے جو انہوں نے مشکل ٹائم تھا وہ دیکھنا تھا سارے انہوں نے دیکھا ہے اب وہ کس بات پر پارٹی سے وہ آ کے چھوڑ جائیں کہ آپ آپس میں آپ کا ایک اختلاف ہے کہ اسٹیبیشمنٹ سے بات کرنی ہے نہیں کرنی ان سے مل کے الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا آپ نے بیانیا کون سا رکھنا ہے یہ چیزیں میرا نہیں خیال الیکشن جوں آتے جائیں گے بیانیا ابھی بھی میری رہ ہے آپ نے کہا رہے تھوڑی سا پریڈکشن کریں میں ہی رہے اسیسمنٹ ہوتے پولٹیکس میں یہ تنخواہ ہے اسی بھی کام کریں وہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شباز شریف کو سپیس اس میں دیں گے کیونکہ آپشن وہی کرنا پڑے گا آپ کو پانچ سال عمران خان صاحب کے دیکھنے آپ نے یا پانچ سال آپ نے اپنے بندے کے دیکھنے سو پارٹی کے ان کے لوگ آپس میں آپ کو یاد کو لڑائی سب سے بڑے ہوئی تھی جب یہ ووٹ ڈالنے کا مسئلہ تھا جب ان کو ساتھ بندوں کو بلا کر کہا گیا تھا اس وقت سب سے شدید لڑائی ہوئی تھی آپس میں مرحل خاج عاصف کی اور ان کے جو یہ ہوگئے شاید خکان عباسی صاحب ان کو بول چالتا ختم ہو گئے گروپ ایک دوسرے کو چھوڑ دیا تھا سو یہ پارٹی آپس میں لڑتی رہتی ہے ڈیبیٹ وہاں ان کے ہاں ہوتی رہتی ہے اس کے باوجود آپشن کیا ہے اس پارٹی کو چھوڑ کے جائیں تو کدھر جائیں وہ جا کے عمران خان صاحب کو جائن کر لیں یا پیپلز پارٹیوں پنجاب سے فارق ہو چکے اس کو جائن کریں سو ان کے پاس آپشن بھی نہیں ہے میرا نہیں خیال ہے اگر نکلی بھی صحیح اگر نواز شریف نکلے گی وقتی طور پر ٹھیک ہم دباؤں میں آئے ہوئے آپ نے دباؤں سے نکلنا ہے اسٹالوشمنٹ ہمیشہ کہتی ہے آپ کے شباز شریف صاحب جو نا آپ اپنے بھائی کے قلعہ بغاوت نہیں کرتے ہم آپ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں آپ مشکل میں پھانچ چکے رستہ کوئی نہیں رہا میاں صاحب واپس نہیں آسکتے مریم صاحبہ کی بھی آرلائن ہے اوکہ فیر اناف آپ جائیں شباز شریف صاحب جو ایکٹ کرنا ہے جو فیکنگ کرنی ہے پولٹیکس میں آپ کو پتے ساری چیزیں جو ہیں ایکٹنگ فیکنگ سم ٹائم فیک کرنا پڑتے آپ کو چیزوں کا سو مجھے لگتا ہے کہ ان کو شباز شریف کو رستہ دینا پڑے گا اس کے علاوہ اس پارٹی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ایک رستہ دیں گے بھی دو ٹوٹیں گے بھی نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال پولٹیکس میں کوئی بھی حرفیں آخر نہیں ہوتا پرویز مشرف صاحب سے زیادہ برا تو نہیں کیا موجودہ ملٹری ریڈرشپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہتھکڑیاں تو نہیں لگائیں اور اقتدار سے بھی وہ پی ایم ہاؤس سے جا کے گرفتار بھی نہیں کیا تو اگر پرویز مشرف صاحب کے سامنے جا کے چودری نصار علی خان عساق ڈارت صاحب اور یہ سارے جتنے بھی سپر سٹارز ہیں یہ جا کے اگر ان کو صدر مان سکتے ہیں حلف اٹھا سکتے ہیں تو یہ ادھر بھی دوبارہ باتچیت کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپشن نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب اوپر کی اشیر بات ضروری ہے اشیر بات ہوگی نا جی اس کے ساتھ کریں گے ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب اور دیگر جو سینئر قیادت ہے وہ کچھ فیصلے کر چکی ہے اور انہوں نے ابھی مریم صفدر صاحبہ کو بتانا ہے ابھی ان کو کنوے کرنا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا کیسے ہو سکتا کہ مریم نواز کو بتانا ہو نہیں سر ابھی بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ اگر یہ پتا ہوتا ساری باتیں آپ کو پتا نواز شریف صاحب بڑے گہرے آدمی ہیں اور بڑے سوچ سمجھ کے وہ دل اور دماغ میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں اور وقت آنے پر کھیلتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اب دوسرا دوسرا ایک منظرنامہ دیکھ لیں نا آج کراچی میں عمران خان صاحب گئے ہیں کافی عرصے کے بعد وزیراعلا سندھ انہیں ان کا استقبال بھی کیا ان سے ملے بھی ہیں اور ایک تقریب میں کٹھے بھی ہوئے ہیں اور انہیں کٹھے کام کرنے کا بھی کٹھے کام کرنے کا بھی کہا ہے تو اگر پیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں پولٹیکل ورکنگ ریلیشنشپ میں ایک ہو جاتے ہیں تو پھر پوسٹ سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہوگی لیکن پوسٹ الیکشن اگر یہ جس سے ہو جا رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ نون لیگ کی لڑائی آپس کی کیا کرے گی تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھئے مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی سیکرٹی ہو سکتی ہے اس طرح سے نہیں دور دور تک کہیں یعنی کہ میاں میڈیا کے ذریعے کام ہو ٹھیک ہے سو آپ کہہ رہے ہیں کوئی سورس ہے طلاع صاحب یہ وراثتی جنگ ہے لارجلی جو بیعث کر رہے ہیں آپ کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت کی جنگ ہے جو دو وہ کراؤن پرنس اور پرنسیس کے درمیان دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں نا جو پپولر ہو لوگوں میں وہ ہی پارٹیوں کو ہٹ کر سکتے ہیں یعنی میاں نواز شریف پر تین دفعہ انہیں وزارت عزمہ سے اٹھایا گیا وہ کالکوٹریوں میں رہے وہ جیلوں میں رہے وہ جلا وطن رہے ان کی کیوں قیادت ختم نہیں ہو سکی ان کی بنائی ہوئی پارٹی جس کا نام ہے پی ایم ایل این مسلم لیگ نواز کیونکہ وہ پپولر رہے مریم نواز جو ہے ان پہ کیا کیا یعنی وہ ابھی ایک میمبر نہیں بنی اس سے پہلے انہیں ڈس کوالی فائی تک کر دیا گیا لیکن وہ لیڈر کے طور پہ عبری کیونکہ وہ پپولر ہوئیں سو پپولرٹی کے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وراست مل جاتی ہے اور شباہ صاحب اور حمزہ صاحب کی کنٹیبیوشن کوئی وہ یہ تو نہیں کہ رات اٹھے ہیں اور صبح ان کو صدر بنا دیا گیا ہے تیس تیس سال کا ان کا کیریئر ہے اور اس کیریئر میں ایک بہت بڑے صوبے کی وزارت عالی ہے اور اس کی کارکردگی ہے جس کو میں بیٹھ کر بڑے فخر سے ٹی وی پر بیان کرتا ہوں اور جس سے ہمارے لوگ ہمیں ووٹر جو ہے ہمیں پپولرٹی میں اضافہ ہوتا ہے ہماری پرفارمس پر باقی رہی بات سابر شاکر صاحب کی جو بات ہے کہ بہت ساری مریم صاحبہ کو باتیں نہیں پتا اور ان کو پتا چل گئی ہے چلیں یہ ہو سکتا ہے لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں یہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ یہ پی ٹی آئے کاف لیگ یہ ہم خیال اور یہ پتہ نہیں کون کون سا خیال کٹھا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں پنجاب میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پنجاب اتنا ونوے جائے گا کہ نواز شریف کو بھی نہیں پتا لیکن اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ سب ٹھیک ہے تو ایک سٹیج پہ یہ کتنے عرصے سے میڈیا بر بات ہو ایک سٹیج پہ کیوں نہیں کٹھا کر دیتے کہ مریم نواز شریف صاحب اور سباہ شریف صاحب کہ جلسے سے خطاب کر لیں آپ کہتے ہیں لڑائی کوئی نہیں ہے ساری دنیا کو نظر آ رہا کے لڑائی ہے 把شにな یقینہ پارٹی کے اپنے انٹرنل لوگ ایٹمیٹ کرتے ہیں کہ لڑائی ہے آپ کا جیٹ نہیں ہوگی یعنی آپ کی لیڈر کا بیانی ہے یہ ایک بات چیت نہیں ہوگی سارے کہتے ہیں بات چیت کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے ایلیکشنز کے لیے گفتگو کرنی پڑے گی ایک فکرے میں جواب دے دیتا ہوں دیکھیں کاشف صاحب میں نے آپ کو واقعات گنوایا ہیں اس سے برزیادہ دفرنس آئے ہیں مشرف کے کیس میں اس کو ای سی ایل پہ ڈالنے پہ دھرنے کے لوگوں کے نام لینے کے نئی ڈان لیکس پہ کیا حکمت عملی اپنانی ہے کیا موٹروے سے جانا ہے کیا جی ٹی روڈ سے جانا ہے